نہ ہوا پر یہ ہے قرآن کے پڑھنے والے کے لیے حسنوں کا گلہ گھنٹا تب جھا کر کے قرآن سینے میں اُترا ہے حاج بند آشانی سے کہتا یہ زکاة کھانے والے جا رہے ہیں تجھے حیاء نہیں آئی تُو نے انہیں زکاة کھانے والا کہا خدا کی قسم اگر زمین سے علماء خرام ہو جائے تو سمجھنے نہ قیامت تُرے تروازے کے آن پر پھڑی ہو گئی تو سکس نے کہا یہ زکاة والے یہ چندہ والے نہیں ان کے سینے پر اسلام کا مستقبل ہے اس لیے نہیں مجھے بتا تو صحیح کی کتنی بڑی چندہ کلاب کی ہے یہ طلبان ہیں ان میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑتے اٹھاؤ اور پورے مجمع میں یہ جو ہزاروں کا مجمع ہے کوئی یہ شابط کر دے کہ کسی عالم میں اپنے لیے تم سے تس روپے کا سوال کیا ہو گئی ایک بندہ کوئی شابط کر دے کسی نے یہ کہاو کہ دس روپے دے تو میری پنچی کی دواہ رہا کسی آج میں یہ کہاو پانچ سوال پہ دے دو تو بی بی پہ پہننے کے لیے کپڑے میں خدا کی قصر یہ غیرت مرد قوم یہ فارقے سے مر تو سکتی ہے لیکن کبھی اسد کا سودا نہیں کر سکتی ہے کبھی اسد کا سودا نہیں کر سکتی ہے انہیں دیکھ کے لوگ راستہ بدل دیتے تھے کہ رسیر کاٹنے آ رہا ہوگا چندہ دینے آ رہا ہوگا اور رکھ اپنی چین میں اپنی دولت یہ مدر سے تری دولت پر نہیں چند تھے مدینے والے مصطفیٰ کے اشاروں پر چلا تھا مرنہ تو کیا سمجھتا ہے تری دولت ہوئی اوقات کیا ہے تُس سے بار دولت والا قارون آیا تھا سمین میں تھزا دیا گیا پھرون آیا تھا نام مٹا دیا گیا شداد آیا تھا سمین میں تھزا دیا گیا اوہ سول ابو پنگر آیا تھا ساری نیکے قدموں پہ آ گیا آج میں صداقت کا امام ہے قیامت تک عاشقوں کا امام بن کے رکھے نارے رسال مصطفیٰ کے نام پہ مدر سے بند کیے گئے تھے کبھی کرونا کے نام پہ مدر سے بند کیے گئے تھے کبھی چھتیوں کے نام پہ مدر سے بند کیے گئے تھے اور تمہارے اسکول کھن سکتے ہیں مصطفیٰ کا مدر سے نہیں کھن سکتا نہ تم صدرے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد ہوں کرتے نہ کھنتے رازے سربستان میں یوں سبائیہ ہوگا کون سا سربستان کے ساتھ نہ ہوا لیکن سلام کرتا ہوں میں اس ہی دارے کے چلانے والے کو اللہ تمہاری حسل عباد سے دنیا روکتی رہی ہی تم نے پابندی کے دور میں سولہ ہاتھ اس قوم کو دے دی اور یہ تماع جاہے اس جماعت کے موں پہ جو کہتی ہے آیت آئیت دیں گے جو کہتی ہے قرآن پر دیں گے اس قوم کے موں پہ تماع جاہے گے خداقت قسم ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان میں بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ نہ کھاگر قرآن سارے قولِ قرآن ابھی نہیں بولے سارے قولِ قرآن میں بدلا جائے گا یہ دنیا کیا سمجھتی ہے جو اپنے دل میں ہسنی ہے ابھی تو کربلا کا آخری میدان واقع ہے ہاں دنیا مٹانے پہ لگی ہے قرآن کو اور کوشش کر رہی ہے مدر سے بند کرنے کی چلو وہ تو قیر تھے انہوں نے کیا ان کو صوبہ دیتا ہے مگر ہمارے اپنوں کو کیا ہوا تھا ہمارے اپنوں کو کس کی نظر لگ گئی تھے کسی نے کہا موتمی پیٹ بھر رہا ہے کسی نے کہا یہ چندے پیٹ پاڑنے کے طریقے ہیں اور خدا تھا تو نہیں جانتا ان کا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے کیسے نہ کریئے سوچ بھی نہیں سنی دیکھتے اور جب قبیداروں میں جانتے ہونا راشنہ ختم ہوتا ہے راشنہ ختم ہوتا ہے اور جہاں سیتھ کے بچے رہتے ہوئے اور وہاں پہ اگر کھانے کا اتظام ختم ہو جائے تو بتا ایک فیملی چلانہ کتنا مشکلے بنے گا ہے کہ نہیں مشکلے وہاں شروع پاننا مشکلے اور جس کے زمداری شہد میں طلبات اس کی فکر کتنی ہوگی کوئی سوچ سلسا ہے جب کبھی کینٹین کے اندر راشنہ ختم ہوتا ہے یہ کسی عمیر کے دروازے پہ نہیں جانتے ہیں سنیں اگر اس کا مصطفیٰ سے کیسا ہے یہ کسی دولت والے کی چوکٹ پہ نہیں جانتے ہیں جب دنیا سوچی ہوتی ہے یہ مصطفیٰ بھی چاہتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر بھی آبی آبا مہمان بھی آبی کے اگر یہ فاتح رہے گی تو دنیا ہمیں کچھ نہیں کہے گی حضور دنیا آپ کو کہے گی مصطفیٰ کے مہمان بھوکے رہے گئے یا رسول اللہ مہمانوں کو یہ ایسا تو نہیں رکھا جاتا کہ دروازے پر مہمان بھوکے لے بیٹھے رہے اور میز باز لیٹھا رہے اتنا کہنے کی دیر ہوتی ہے خدا کی قسم سب سورج بات میں نکلتا ہے مصطفیٰ کا انتظام مدینے سے پہلے کر رہا جاتا ہے یہ ان کی حقیقت پہ دینے کی سچائی ہے آج تکلیف ہوتی ہے اگر کہہ دیں مرانا شاکر صاحب صاحب یا ان کے بھائی صاحب صاحب یہ اگر خون کر کے کہہ دیں بھائی بیٹھ جائیے دیکھ بیٹھ جائیے جو پیچھے آپ سے بیٹھے رہے تکلیف ہو رہی ہے بیٹھ جائیے اللہ سب کی حاضری قبول فرمارے بیٹھ جائیے کوئی بات نہیں بیٹھ جائیے اور جو لوگ کھڑے ان کو بھی دعا دوارا ہوگا میں برا نہیں کہوں گا میں مبارک بات دوں گا ان لوگوں کی جنہوں نے کھڑے ہو کے ذکر سن رہے ہیں جو لوگ میں کہتا ہوں گھر جانا ماں کے قدم چھومنا کہنا ماں تیرے دودھ کی برکتی تھی دنیا بیٹھ کے مصطفہ کا ذکر سن رہی تھی میں نے پورا جلسہ کھڑے ہو کے سن رہا تھا بس بس مگر سنیں اندازے بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں بیٹھ بات بس سنیں بیٹھ بات اور غور سے سنیں پیارے کیا آپ دوسروں کے تانے کمیتے ہمارے لئے لئے جو اپنے بھی مدلسوں کے پیچھے پڑے گئے وہ تقریف ہوتی ہے کہ شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے تو یاد رکھیے قرآن تیرے میرے کاندے پہ نہیں ہے اسلام تیرے میری ذمہ داری پہ نہیں ہے کہ اگر تو نہ ہوگا تو اسلام نہیں ہوگا نہیں بلکہ اسلام تو ہماری ضرورت نہیں ہمیں اسلام کی ضرورت ہے ہمیں اسلام کی ضرورت ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا لو ہم دین چھوڑ کے جائے اسلام نے مصرعہ کے کہا تو کیا چھوڑے گا میں نہیں تجھوڑ دیا میں نہیں تجھوڑ دیا ہے بچنے کے لئے مجھے تیری ضرورت نہیں تجھے میری ضرورت ہے تو یہ کوئی خیال نہ رکھے کہ ہم چندہ نہیں دیں گے تو مدرسہ نہیں چلے گا کل بھی مدرس مصطفیٰ چلا رہے تھے آج بھی مدرس مصطفیٰ چلا رہے ہیں اور صبح قیامت تک مدارس مدینے والے مصطفیٰ چلا رہے ہیں ریکنے بعد یہ دیا دیا میں وہ کیوں دیا سنو جیب تمہاری نے قبضہ مدینے والے جس سے چاہتے تھا کہتے ہیں چل چاہ میرا مہمان مانگا ہے اکھی راتے اگر کسی کا نمبر لگ جائے تو پھر کتالہ نہ کر کشمس پھر ناؤس کر کے اٹھایا کر مدرس کہتے ہیں خور کر کے بھئی آپ کے ذمہ مدرسے کی رسید تھی جو سیر ساپھٹے جائے وہ کہتے ہیں ہاں کی تو اب کہی رات ہے کان پہ آنے حساب لگا کے دیکھتی واقعہ میں نے چار پار سور مدرسے والوں کو دیتی آئے تھے پھر کے لیے شرم نہیں آتی انہیں وہ کسی دے رہا ہے کہ دکان پہ آنا ان سے چہر آئے کس چیز کی اکر ہے دولت کی وہ خدا کا سمسم یہ دولت کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے یہ یاد رکھنا دولت کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے اکر نہ پندر دے یہ جو کردن میں اکر سریعہ پڑھا رہتا ہے جو کھمنٹ کی وجہ سے کردن اکڑی رہتی ہے علماء کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے اللہ کے عذاب سے در اس دن تک موت نہیں آئے گی جب تک تیری اکڑ اللہ نکال نہیں دے گا ہم نے پڑے اچھچوں کی اکڑ نکال کے دیکھی ہے جو کہتے تھے میری موچ پہ چراغ جلتا ہے جو کہتے تھے میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا جو کہتے تھے جب بولتا ہم تو کنیاں چک ہو جاتی ہے آج ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کی آواز کے سامنے کوئی آواز نہیں نکالتا تھا جو اپنے آپ کو اپنے وقت کا تاجدار سمجھ دے تھے لیکن جب وقت آیا ہے پکڑتا رکھی اللہ بھر پڑ جاؤ کہا کر کے کبھی ہاتھ پدروں میں دیکھو بڑے بڑے امیر آئیسیوں میں پڑے ہیں اوپے آکسیجن لگا ہے ہاتھ تک نہیں ہلا پا رہے ہیں آج ان کی اللہ کرو نکال رہا ہے اپنا پدل تک نہیں اٹھا پا رہے ہیں پانی پلانے والا اور ہے پائی کے سریعے ازا ٹا بھی جا رکھی ہے چھو کہتا تھا میرے شان سے کوئی نہیں آسکتا ہاتھ مرتاج پڑا گئے پھر بیٹھ کے اوپر چھو کہتا تھا آج ہم ان گناکات کر لیں گے اللہ اوقات بکھا رہا ہے اور اس کے بعد جانے کر کے جاتے ہیں تو کوئی سیو لے کے جا رہا ہے کوئی گیلے لے کے جا رہا ہے کوئی چھوس لے کے جا رہا ہے جب چھوسر گیلے سیو آئے ہیں اس نے جب دیکھا گئے آنکھ میں آنشو آئے ہیں آج میں سے کچھ نہیں کہہ سکتا صرف پانی پہ رہا گئے آنکھوں سے مجھے بتا تو شہید یہ کیوں رویا ہے آج کیا اس کو سیو کی یاد رولا رہی ہے یا پھلو کا چھوس رولا رہا ہے یا اس کو پھلو کی یاد رولا رہی ہے میں ان شاہد اس کو چھوس نے نہیں رولایا ہے پھلو کی یاد نہیں رولایا ہے پھر کہیں گے کس چیز میں رولایا ہے آج اس کو فیبسی میں رولایا ہے آج یہ سوچ رہا ہے وہ میرے پاس چھوس لانے والوں ہاتھ میں زندگی کے اس کو مقام پہ آ گیا ہو جہاں چونس کی ضرورت نہیں ہے پھلوں کی ضرورت نہیں ہے اگر آج آئے تھے تو چونس نہ لاتے قرآن کا بھڑا ہوا پانی لے کے آ جاتے آج آئے تھے پھن نہ لے کے آتے کوئی سورہ یاسیم کا طرفہ لے کے آ جاتا کوئی سورہ ملک کا طرفہ لے کے آ جاتا آج اس لیے بے بسی میں رو لگا تھے جب تک میں نے علماء کو حقیل سمجھا جاتا لیکن آج پتا چل رہا تھے اگر کوئی قرآن والا آتا تو بے بسی کی مہت یا مرتا ادھر کوئی قرآن کرتا ادھر میں جنت کا مصافر ہو جاتا آرائے تکبیر آرائے رسالت عصمت قرآن شام قرآن علماء اہل سنت مسلک حالہ حضرت بھائی اب اگمدہ جس کے کاندے سے کاندہ لگا رہے تھا میں صرف تکرین کے جو اور میں دکھانے آیا میں باتیں سمجھانے آیا ہوں اور ایک ایک بات اتنی قیمتی اگر ایک اے تم نے مسکر کی پوری زندگی پشتہ ہوگی اب وقت لگے کہ ہم مدرسوں سے کاندہ لگا رہے ہیں اور انہوں رہما سے کہیں کہ قرآن پڑھانا تمہارا کام ہے خرچے چلانا ہما رہاں یہ ذمہ داری ہے پوری جانات کی ذمہ داری ہے پوری قوم کی ذمہ داری ہے خدا کی قسم یہ سولہ حافظ پہتے ہیں آپ کے سامنے کتنی سولہ میں ارز کر رہا تھا فرق دیکھو جو ملہ وہی کھایا ہے نمک دیس تھے کسی سے کچھ نہیں چاہا کم تھا کھانے مجھے بتائیے سردی کا موسم ہوتا ہے ابھی گزرائے اور گزر رہا ہے اور دیرے دیرے کرمی نے آپ کے قلعے میں پاک بانیا ہے اور قریب ہماری کرمی سے ملاقات ہونے والی ہے کہ اگر زندگی باقی رہی تو اور نہ کسے پتائے کوئی محفظ سے ان سے پھر جائے کہ نہ جائے بتائے کسی کسی لطیقہ نہ جانے کس پتہ تم یہی نکل جائے جائے مگر موت کے ٹھر سے کبھی جلسوں نے آنا نہ چھوڑنا موت تو بہت بڑی بات ہے میں تو حضرت کہتا ہوں اگر جلسے میں کوئی سویا کرے تو جگایا نہ کرو اس لیے کہ اگر جلسے میں آنکھ لگتی ہے تو خواب میں مصطفیٰ دشریف ہی تو خواب میں مصطفیٰ دشریف ہی تو خواب میں مصطفیٰ دشریف ہی اگر سونے والے کی یہ شان ہے تو پھر مرنے والے کی شان کہتے ہیں مرنے والے کی کیا شان ہوگی ہے اگر موت آ جائے تو متقرخت ہے نہیں ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے تھے کھلے ہاں پسلے اللہ سلامت رکھے کھلے ہاں پسلے اللہ کہتے کہتے بڑی مبارک سے بہت چلا جائے تو بسی کو نہیں پتا کہ کون کتنے دن زدہ رہا ہے یا کون کم مر جائے آپ کو محط آ جائے اور PI آپ